شفزینہ کے باغی ایم این ایس یا بی جے پی کے ساتھ بڑا سوال ہے دھیان سے دیکھیں باغی ویدھائی کو کہ راج ساکرے کی پارٹی ایم این ایس میں شامل ہونے کی اٹکلے ہیں ماملے کو جلد ختم کرنے کے لیے شندے کے لیے سب سے آسان راستہ ایم این ایس میں ویلے ہے یہ میڈیا ریپورٹس کہہ رہی ہیں شندے کا گھٹ کا کسی دوسرے دل کی جگہ ایم این ایس میں ویلے سب سے سٹیک ہے یہ بھی میڈیا ریپورٹس کہہ رہی ہیں کیونکہ تاثیر ایک جیسی ہے شندے اور راج ساکرے دونوں مالا صاحب کی وچار دھارہ پر چلنے والی بھی ہیں اور یہ میڈیا ریپورٹس کہہ رہی ہیں شندے کھٹ کے پاس پراہار سنگٹھن کے ساتھ جانے کا بھی آپشن ہے میڈیا ریپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں بی جے پی کے یوجنا ایم این ایس کو ملا کر شفزینہ کے ووٹوں میں سین لگانے کی ہے یہ بھی جانکاری ہے لیکن اس سب کے بیچ میں آکڑا کیا کہتا ہے شندے ورسس ادھو آکڑا دیکھیں ذرا دھیان سے دیکھیں آپ شندے کے ساتھ 39 ادھو کے ساتھ 16 یہ آکڑے دیکھیں میں بیچ میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں یہاں پر چینج کریں اس کو یہاں پر اب دھیان سے دیکھیں آپ ادھو کے خلاف بی جے پی ایک سو چھے شندے کو 39 نردلیے سیون انٹین 162 یہاں پر دیکھیں شفزینہ سولہ بتائیے ان سی پی ترے پن کانگریس چوالس انے بارہ یہ انے ابھی بھی ڈائی سی معاملہ ہے ویسے اور پھر ایک سو پچیس دیکھیں کیسے چیزیں بدل رہی ہیں اب ذرا سیدھے پلے آن کریں یہ دیکھیں ادھو کے خلاف 162 ادھو کے ساتھ 125 نیچے کل سیٹھیں 288 بہومت 144 کلیر ہو رہا ہے یہاں پر کہاں گیم جا رہا ہے تو یہ ہے معاملہ بہومت سے زیادہ بہومت سے کم سیدھے پلے آن کریں نیکس وال یہاں پر جو ہے وہ یہ آکڑا ہے یہ دیکھیں آپ ادھو کے خلاف بہومت سے 18 جادہ ہیں ادھو کے ساتھ بہومت سے 19 کم ہیں اس سب کے بیچ مہاراشت سیاسی سنکٹ پر سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے بڑی خبر ہے 21 جون کو ادھو تھاکرے ستیفہ دینے والے تھے سوتروں کا یہ کہنا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے اس خبر کو ہم بتائیں گے لیکن میرے ساتھ اکلیش جڑ چکے ہیں اکلیش یہ بتائیے اب جو پورا معاملہ ہے وہ گین تو ہے اب گورنر صاحب کے پالے میں لیکن ایک اس سے بھی بڑا سوال جو ہم سب کے سامنے وہ یہ ہے سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کو لے کر میں خبر کو پریمٹ کر رہا ہوں سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر کو لے کر آگے کی کاروائی کیا ہو سکتی ہے اور اس نام پر کیا کیا آپشنز ہیں جی بلکل یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ایک تو پہلی بات راججیپال اگر چاہے تو وہ سوطر سنگیان لیتے ہوئے فلوٹ ٹیسٹ کے لئے کہہ سکتے ہیں دوسری بات ڈیپٹی سپیکر کی بات آتی ہے ڈیپٹی سپیکر اور جو مہا وکاس اگھاڑی سرکار ہے یہ چنوٹی دیں گے سپریم کورٹ میں ایک کورٹ میں جرور جائیں گے لیکن اس بیج سرکار بن سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کورٹ میں جانے سے یہاں کی جو کاروائی ہے وہ روک جائے گی راججیپال نے اگر فلوٹ ٹیسٹ کے لئے 48 گھنٹے کا سمجھ دیا تو اس میں انہیں سبھی کو آنا ہوگا اور شاید یہی سنکیت بیجیپی نے اپنے ایم ایل ایس کو دیا ہے کہ کوئی بھی مہاراشت کے باہر نہیں جائے گا اور سبھی سمپرک میں رہیں گے یہ سب سے بڑی سنکیت دیا ہے بیجیپی نے اور یہ اندر کھانے سے خبر ہے کہ کوئی بھی بیجیپی کا باہر نہیں جائے گا دوسرے راجج میں یا بیدیش بھی نہیں جائے گا کئی بار ایسا ہوا ہے کہ نوٹ رچبل آتے ہیں کئی لوگ